دلی کے اوپرا جپال نے اروند کے جریوال کے داؤں سے انہی کو مات دے دی لجی سکسینہ کے ہاتھوں ملی اس قراری شکست کے بعد آم آدمی پارٹی میں کھل بلی مچ گئی ایک طرف آتیشی مارلینا گوپال رائے منیش سودیا ہے تو دوسری طرف کیلاش گہلوت اصل میں آم آدمی پارٹی یہ مان کر چل رہی تھی کہ ایل جی آتیشی مارلینا کو کسی بھی صورت میں اس وطنترتہ دبست کے موقع پر تیرنگا فہرانے نہیں دیں گے اور یہ کام وہ خود کریں گے اسی سوچ کے تحت منیش سودیا نے جی ایڈی کی طرف سے کیجریوال کے پرستاپ کو خارج کی جانے کے بعد کیا ڈالا کہ دلی کے ایل جی سے یہی امید کر سکتے ہیں تیرنگا فہرانے سے ونچت کی گئی آتیشی نے آم آدمی پارٹی کا پرانا بلیم گیاں مشروع کر دیا اور کہا کہ ایک چنی ہوئی سرکار کو تیرنگا فہرانے سے روکا جا رہا ہے اس سے بڑی تانہ شاہی اور کیا ہو سکتی ہے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ بی جے پی لوگتنطر کے ساتھ ہے یا تانہ شاہی کے ساتھ تیرنگا فہرانے پر لگی روک سے بھنائی آتیشی مرلینا نے کہا کہ پندرہ اگست کو ہم دیش کی آزادی کا جشن منانے اور عام لوگوں کی آواز بلند کرنے کے لیے جھنڈا فہراتے ہیں 1947 سے پہلے دیش میں انگریزوں کا شاسن تھا اور وہ اپنی مرضی سے یہاں شاسن چلاتے تھے آج دلی کے چنی ہوئی سرکار کو جھنڈا فہرانے کے ادھکار سے روکا جا رہا ہے تو لگتا ہے کہ دلی میں کوئی نیا وائرس آ گیا ہے عام آدمی پارٹی جب تک اپنے آکرمڑ کو دھار دیتی LG نے ایک جھٹکے میں اس کی ساری رننیتی کی ہوا نکالتے ہوئے اس بات کی گھوشنا کر دی کہ اس وطنترتہ دیوس کے موقع پر کیلاش گہلوت تیرنگا فہرائیں گے دلی سرکار کے منتری کیلاش گہلوت کو تیرنگا فہرانے کے لیے LG نے نومینیٹ کیا ہے ایسے میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آپ کیجوریوال اور ان کی پارٹی کیلاش گہلوت کو تیرنگا فہرانے سے روک دیں گے کیوں وہ کیجوریوال کی پسند نہیں ہیں کیجوریوال تو آتشی مارلینہ کو تیرنگا فہراتے دیکھنا چاہتے تھے ایسے میں اگر کیلاش گہلوت پر تیرنگا نہیں فہرانے کا دباو ڈالا جاتا ہے تو پھر سرکار کے اندر پھوٹ پڑھنے کی سمبھاونا بڑھ جائے گی اور پہلے سے ہی جر جر ہو چکی پارٹی کو ایک اور جھٹکہ ملے گا اس سے پہلے دلی کے سیم اروند کیجوریوال نے آتشی کا نام تیہ کیا تھا لیکن سامانے پرشاسن ویبھاگ نے اس پر روک لگا دی سٹیٹ لیول پر ہونے والے اس کارکرم کی ذمہ داری دلی پولیس اور گرہ ویبھاگ کی ہوتی ہے اس لیے اوپراجیپال نے دلی کے گرہ منتری کیلاش گہلوت کو جھنڈا فہرانے کی انمتی دی اس کے پہلے سامانے پرشاسن ویبھاگ نے کہا کہ جیل میں بند سیم دلی کی منتری کو جھنڈا فہرانے کیلئے ادھکرٹ نہیں کر سکتے جی ڈی اے منتری گوپال رائے نے ویبھاگ کو نردیش دیا تھا مکہ منتری کی اچھا کے مطابق آتشی کے تیرنگا فہرانے کی ویبستہ کی جائے دلی سرکار کے سامانے پرشاسن ویبھاگ نے منتری گوپال رائے کو چٹھی بھی کہا کہ مکہ منتری اروند کیجوریوال جیل میں ہے اور دلی جیل نیم کے تحت گوپال رائے نے جس طرح کا کمیونکیشن دیا وہ اچت نہیں ہے دلی جیل نیم کے تحت گوپال رائے نے جس طرح کا کمیونکیشن دیا ہے